اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ ایلہ ایلہ اللہ اس دیش کے مائنورٹی کے ساتھ ہوا ہے سرکار کے یہ قدم قابل مبارک باد ہے آج ہم سب مل کر پڑھیں گے دیش کی ترقی میں دیش کی نرمان میں ہمارا بڑا یوگدان ہوگا پرچند جیت کے بعد بدلے بدلے سے دکھے سرکار ہاتھ اس اور بھی بڑھے جو اب تک دور دور تھے پیار کا اظہار اس نے بھی کیا جو دوسرے پالے میں سمجھے جاتی تھی اب سرکار چاہتی ہے کہ مسلمان انہیں بھی پیار کریں ان کی سرکار سے بھی پیار کریں جیت کے بعد پہلے بھاشن میں پردھان منتری نے کچھ اسی انداز میں مسلمانوں کی اور دیکھا جیسا دیش کے گریبوں کے ساتھ ہوا ہے ویسا ہی چھل اس دیش کی مائنورٹی کے ساتھ ہوا ہے دور بھاگے سے دیش کی مائنورٹی کو اچھا ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے اس کے سکھشا کی جنتہ ہوتی اچھا ہوتا ہے اس پر سواجینک دیون کے بھن بھن سر کے لیڈر پیدا ہوتے بھوٹ بینک کی راجلیتی میں ایک چھلاوا ایک کالپنک بھائے ایک کالپنک باتاوارن اور در کا ماحول پیدا کر کر گے ان کو دور بھی رکھا دبا کر کے بھی رکھا مسلمانوں کے چھل میں چھید کرنے کے مقصد سے ہی مودی سرکار نے الف سنگھکوں کے لیے خزانہ کھول دیا سرکار نے پانچ سال میں پانچ کروڑ الف سنگھک چھاتروں کو سکولرشپ دینے کا اعلان کیا ہے ان میں آدھی لڑکیاں ہوں گی ڈراؤپ آؤٹ لڑکیاں یعنی بیچ میں پڑھائی چھوڑنے والی لڑکیوں کو بریج کورس کڑا کر شکشا اور روزگار سے جوڑنے کا بھی پلان ہے اور تو اور آرثی طور پر کمزور الف سنگھکوں کو پرتیوگی پرکشا کے لیے فری کوچنگ کے بھی ویوستہ کی جائے گی اس بار ہم نے تھری ای کا ایک سنکلپ لیا ہے تھری ای میں پہلا ہی جو ہے وہ ایجوکیشن ہے ایمپلائمنٹ ہے اور ایمپاورمنٹ سوشل ایکنومی کے ایمپاورمنٹ ساتھی ساتھ جو ہے وہ ابھی جو ان پانچ سالوں میں ہمیں کرنا ہے پانچ کروڑ سے زیادہ الف سنگھک غریب الف سنگھک کمزور اور آرتک روپ سے کمزور الف سنگھک سماج کے لوگوں کو مزیفہ دیں گے اسکولرشپ دیں گے جس میں پچاس پرسن لڑکیاں بھی شامل ہوں گے سرکارنی مسلمانوں کی شکشہ میں صدھار کے لیے پلان مدرسہ بھی تیار کیا ہے اس کے تحت دیش بھر کے مدرسوں کو مکھے دھارک کی شکشہ سے جوڑا جائے گا مدرسوں کے شکشکوں کو ٹریننگ دی جائے گی تاکہ وہاں ہندی انگریزی گڑھت اور ویجیان کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر کے بھی پڑھائی ہو سکے لیکن جہاں تک سوال ہے جو سماج کا حصہ کسی بھی راج میں الف سنگھک اگر ہے تو اس کے ساماجیک آرثی شہچلک سروکار کی اندیکی نہ ہونی چاہیے اور نہ ہوگی سرکار کے اس اعتحاسک فیصلے کا مسلمان سمودائی نے جم کر تعریف کی بس ان کی یہی چاہت ہے کہ جو کاغذ پر ہے وہ اصل میں عمل بھی ہو جائے جو بھی سٹیپ لیے گورنمنٹ انڈین گورنمنٹ جو بھی سٹیپ لیے اس کو آلویز ویلکم اور اس کے لیے بہت خوش ہے کہ یہ چیز کو دوسرا گورنمنٹ آستک اس کو کوئی امپلیمنٹ نہیں کیا تھا جو کہ یہ گورنمنٹ امپلیمنٹ کرے بیشک برابر ہے یہ صحیح ہے ایسا رہنا بہت اچھی چیز ہے دیکھتا رہے دیسوں میں بہت اچھی چیز ایسا رہنا فالو ہونا نے ہونا وہ بات کی بات ہے اگر فالو ہونا تو اچھی بات ہے بچوں کے لیے اچھا ہے پڑے ہونا آج کل پڑے ہی نہیں ہے لوگاں پریشان ہیں وہ پڑے ہی نہیں ہے وہ اچھی بات ہے ہمارے لیے بہت دنیا واز بولیں گے کون کرے بلکل اچھی بات ہے اس لیے کہ بچوں کو تعلیم ہے کسی چیز ہے تو ڈیسیشن سٹیٹ کے لیے بھی کنٹری کے لیے بہت اچھا ہے بس عربی نہیں بس انگلیس ہم کو یہ بڑھنے کے لیے آگے آسان ہوتا ہے جیسا کہ گورنمنٹ جابز کے لیے اپلے کر سکتے ہیں سپیشل بہت اچھا ہے دیکھتے ہیں کتنی دور تا ہے حد تک جا تکتا ہے پاس ہو سکتا ہے یا نہیں حالانکہ اس سرکار کے اعلان پر مسلم دھرم گروہ بنتے ہوئے ہیں سب سے زیادہ ویرود مدرسے میں دخل کو لے کر ہے زیادہ تر اسٹیٹ ان کی سرکار جہاں جہاں بنی ہے جو تیزی تھی اسکولرشپ میں نوجوان فیوچر ہمارے ہیں نوجوان تالیبیل ان کے فیوچر کے لیے تو وہ اس کیم سب بہت ہی حلکی ہو گئی ہے کمزور ہو گئی ہے اگر انہوں نے اعلان کیا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ کہیے مت آپ نے جیسے کہا تھا سب کا ساتھ سب کا وکاس تو پچھلے بار تو سب کا ساتھ سب کا وکاس لوگوں نے دیکھا نہیں جنتہ نے اب آپ نے جوڑا ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس تو وشواس کرنے سے بنے گا تو جہاں تک مدرسوں کا تعلق ہے مدرسوں میں ایک awareness ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ modern education کے لیے بھی بات کرنا اور بہت سارے مدرسے جو ہیں وہ وہیں سے اگنو اور نائی ایس کے ذریعے جو ہے بچوں کا اپنے ٹینتھر ٹویل کے کہنے میں اور کرنے میں بہت بڑا فرق نظر آتا ہے جس سے مسلمان خاص رہے سے بڑا ڈسپوائنٹ ہو جاتا ہے تو مودی جی نے جو وشواس کی بات کہی ہے تو وہ وشواس جب بھی ہو پائے گا جب گراؤنڈ پر کچھ کام ہوتے میں نظر آئیں گے سرکار کا یہ قدم قابل مبارک باد ہے کیونکہ سرکار کی ندھی سے جو بھی مادر سے ہندوستان میں چلتے ہیں اس میں کمپیوٹر بگیان اور اس طرح کی تمام چیزیں پہلے سے پڑھائی آتی ہے باقا پڑھائی آتی ہے لیکن اس کی مونٹرین کرنے کی ضرورت ہے اگر مسلمانوں کو مکھ دھارنا اس سے جوڑنے کی کوشش بی جی پی سرکار کر رہی ہے تو ایک سرانی قدم ہے بہت اچھا قدم ہے کیونکہ آج ضرورت اسی بات کی ہے کیونکہ مدرسوں کے جو بچے ہیں آج وہ مدرسوں کے تعلیم کے بعد موڈرن ایجوکیشن ان کے پاس نہیں ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام ودیالوں میں ان کے داخلے ہوں گے ان کی جو امامز ہیں جو مدرسے کے جو ٹیچرز ہیں ان کی کم سے کم جو ٹریڈنگز ہوں گی تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے ایک بہت بڑا فائدہ پہنچے گا دیش کی ترقی میں دیش کی نرمان میں یہ بچے آنے والے وقت میں ترقی کا یوگدان کا حصہ مسلمانوں پر ہمیشہ سے ووٹ بینک کا ٹیگ لگا رہا موڈی سرکار اسی ٹیگ پر حملہ کرنا چاہتی ہے اور اس کے شروعات مسلمانوں کے لیے کلیانکاری کاموں سے کرنا چاہتی ہے تاکہ سرکار کا نیا نعرہ سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس زمین پر اتر سکے